تو وسیم ریزوی ایک بار پھر تیسری بار سپر ڈوپر ہیڈ زلیل ہوا اور اب زلیل ہونے کی اس نے ہیٹرک پوری کر دی جب بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ یہ لڑائی ہم ہار رہے ہیں تو ہم اپنا سوسائیٹ کر لیں گے اور کہاں ہے تو بغیرہ تو یہ کہہ رہا تھا تو خودکوشی کرے گا تو بتانا کہاں پہ خودکوشی کرے گا ہم بھی دیکھنے آئیں گے جنازے میں کاندہ دینے نہیں آئیں گے دیکھنے آئیں گے تو واقعی کتنا قول کا پکا ہے تو نہیں تو کہنا تو خودکوشی کرے گا ہم نے تو نہیں کہا کہ دوپ کے مر جا تو اب ہم وہ خودکوشی دیکھیں گے اور یہ کہہ رہا تھا چار لوگ تجھے کاندے پہ جنازے پہ تیرے کاندہ دیں گے تو چار لوگ ہم سے کہاں مسلمان تو نہیں ہوں گے ہاں کوئی آرس کا پالتو ہو تو تجھے کاندہ بھی دے دے گا اور کسی بھی مسلمانی قبرستان میں تیرے لیے ایک انچ جگہنی قبر تو بہت دور کی بات ہے تو خودکوشی تو کر رہا ہے تو بتا کہاں ہے تاکہ ہم لوگ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی تیرے جیسے لوگوں کا تیرے جیسے بھگوہ داریوں کا تیرے جیسے نام ماتر مسلمان منافقوں کا انجام کیا ہوتا ہے تمہارا نصیب پستہ رہا ہوتا اور کتنا زلیل تو اس وقت بھارت کی جنتہ میں ہو گیا اس وقت تمام جنتہ بھارت کے مسلمانی ہیں تمام کومنٹی کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کے موپر کیا زناٹے دار تماشا مارا ہے ادالت بھی تو سامنے والے کی اوقات دیکھتی جب وہ دیکھتی کہ دھو بھی کا کتا ہے گھر کا نہ گھاٹتا ہے تو جب یہ گھر کا گھاٹ کا ہے تو بس جس نے اس کی اوقات تھی پچاس دار کا جنمانہ لگا دیا اشکار آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن سوئیس جو سب سے بڑا مدہ ہے جس کا بہت دنوں سے بے سبری سے انتدار تھا بھارت کے مسلمانوں کو بھارت کی جنتہ کو جس میں وسیم رزوی جو کی ایکس چیئرمین ہے شیعہ وقبورٹ اتر پردیش کے انہوں کا جو دھارمک گرنت ہے قرآن اس پر سوال اٹھائے تھے اس کی چھبیس آیتوں کے خلاف پی آئیل درسکتی سپریم کورٹ میں جسے سپریم کورٹ نے آج نکار دیا اور ان پر پچاس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا ہے کیونکہ انہوں نے کورٹ کا وقت ضائع کیا ہے اسی مدہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اہمن رزوی جو کی شوچرل ایکٹویسٹ ہیں اور جو اسلام دھرم کو فولو بھی کرتی ہیں میڈم کیا کہنا چاہتی ہیں آپ جس طریقے سے آج وسیم رزوی کو پھٹکا لگی ہے کورٹ کی یا ان کی پی آئیل کیا ہے وہ خارج ہوئی ہے اس مدہ پر آپ کی کیا رہا ہے دیکھو حسن یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ کوئی بھی سپریم کورٹ ہو یا کوئی بھی ہمارے بھارت کو کوئی سمیدھان ہے تو وہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی دوسرے درم کو جا کر عضالت میں چیلنج کریں لیکن وسیم رزوی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آر ایسس کا ایجنٹ ہے اور دوسری غلطی سے لوگیں سوچتے کہ مسلمان ہیں تو اس نام کو بی جے پی بہت زیادہ کیش کراتی ہو جیسے کسانوں کا اندولن چل لاتا دیش میں ترہ ترہ کی الیکشن چل لیتے تو بی جے پی سرکار نے اس کو پیسے دیوں گی کہا ہوگا چل بھئی نفرتیں بار دے تو میں تو پہلے شروع دن سے کہتے چلی آ رہی ہوں کہ یہ موکی کھائے گا زلیل خوار ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور اب یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو کیسا دھپڑ دوس کرا اس کے موپے کہ زنادہ تماچہ مارا اس کو کیسا بیرنگ لٹا ہے اور تو اور لٹا ہے جتنے حالات خراب چلنا ہے پینڈیمک میں الٹا اس پر جرمانہ بھی کر دیا ابھی تو کیسا مسلمان ہے گا پچاس ہزار تجھے ایسی کھل لائے تھے کسی مدد کر دیا تھا غریب کیا اب تو فالتو میں سرکار کو دے گا تو یہ تو اس کو ہونا ہی تھا اور اس کیا لیکن پھر بھی تمام مسلمانوں کو تمام بھارتیوں کو دل سے وسیم رزمی کو شکریہ دہ کرنا چاہیے کہ اس جیسے دلال نے جیسے آرس کے ایجنڈ نے کم سے کم ایک کام تو بہت اچھا کرا شیعہ سننی جو ایک کومنیٹی دو کومنیٹی بن نہیں تھی اور ایک ہی کومنیٹی تھی وہ پھر ایک بار صحیح ہو گئے ایک بار آگئے اور جیسے لوگ افواہ اڑاتے تھے کہ شیعہ کا کلام پاک الگ ہے سننیوں کا الگ ہے تو اس والی بات سے وسیم رزمی نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ اس نے یہ دکھا دیا کہ نہیں بھارت میں شیعہ کا کلام پاک بھی ایک ہے سننیوں کا بھی ایک ہے اب جو لوگ غلط فہمی کا شکارت ہے سب کو پتا چل گیا کیونکہ اگر آپ دیکھو کہ اس کے اس بیان کے بعد شیعہ نے بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کو سلاواتی بولی اس کو گالیاں دی اس کو اپنی کومنیٹی سے بہار کر دی اس کو کہے تو مسلمان ہی نہیں تو وسیم رزمی ایک بار پھر تیسری بار سپر ڈوپر ہیٹ زلیل ہوا اور اب زلیل ہونے کی اس نے ہیٹرک پوری کر لی تو اس طریقے سے مطلب جس طریقے سے پچاس ہزار کا جنمانہ لگا یا اس سے بھی کوئی سخت سزا ہونی چاہیے تھی وسیم رزمی کو نہیں سخت سزا تو ہونی چاہیے تھی لیکن عدالت بھی تو سامنے والے کی اوقات دیکھتی جب وہ دیکھتی کہ دھوبی کا کتہ ہے گھر کا نہ گھاٹتا ہے تو جب یہ گھر کا گھاٹکا ہے تو پس جس نے اس کی اوقات تھی پچاس ہزار کا جنمانہ لگا دیا حالانکہ کوئی صحیح سا ملک ہوتا ہے بھارت میں سمیدان صحیح سے فالو ہوتا تو اس کو دیش نکالا دے دیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح یہ نفرتیں بات رہا تھا پورے ہی پورے بھارت میں یہ اتفاد آتنگ مچانا چاہتا تھا جس میں یہ بری طرح فلاپ ہو گیا ناکام ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تو پچاس ہزار کی بھی شہد اوقات نہ ہو پتہ نہیں کہاں سے جمع کرے گا کہاں سے مارے گا بات یہی ہے کہ اس نے جو مشن لے کر چلا تھا ایک نفرت باٹنے کا جس کا ایک مشن تھا ایجنڈر تھا اور دو بار پہلے بھی یہ کوشش کر چکا تھا تو وہ اس میں یہ بری طرح ناکام ہو گیا اور ایک بار پھر بھارت کے سمیدان نے ہمیں دکھایا کہ سمیدان ابھی زندہ ہے اور اس جیسے کتنے سپولے کتنے جہادی بم آئیں گے جتنے یہ زافرانی گھنڈے آئیں گے ان کو عدالت ایسے ہی دھپڑ دوس کر دے گی ایسے ہی زمین دوس کر دے گی وشیم رجوی کو شیعہ برادری نے بے دخل کر دیا اپنی برادری سے اس کے بھائیوں نے اس کی مطلب ان سے نشطہ توڑ دیا ہے ماں نے توڑا ہے وہ خود انڈر گراؤنڈ ہے تو جس طریقے سے ان کے حالت ہو چکی ہے اور انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ وہ اس کے بعد اگر وہ کامیابی نہیں ملتی تو سوسائٹ کر لیں گے اور چار لوگ ہیں انہیں جو قبرستان پوچھا دیں گے جبکہ شیعہوں نے یا کہ اسلام دھرم کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی جگہ نہیں دی جائے گی کیا کہنا چاہتی ہیں اب اس کے بعد نہیں آپ دیکھو جب یہ معاملہ بہت زیادہ طول پکلا تو وسیم رزوی کے بھائی نے آ کے کہا کہ ہم اس آدمی سے تعلقات بھی نہیں رکھے کبکہ ہم نے اس کے لات مار رکھے وسیم رزوی کی والدہ نے بھی کہا دیا میں تو پستائی رہی ہوں کہ یہ میری اولاد ہے یا کوئی اس کو یہ نہ کہہ کہ میری اولاد ہے وسیم رزوی کی جو بیری ہیں انہوں نے بھی اس کو چھوڑ رکھا ہے اور کہاں ہے تو بے غیرہ تو یہ کہہ رہا تھا تو بتانا کہاں پہ خودکشی کرے گا ہم بھی دیکھنا آئیں گے جنازے میں کاندہ دینے نہیں آئیں گے دیکھنا آئیں گے کہ تو واقعی کتنا قول کا پکہ ہے تو نہیں تو کہنا تو خودکشی کرے گا ہم نے تو نہیں کہا کہ دوب کے مر جا تو اب ہم وہ خودکشی دیکھیں گے اور یہ کہہ رہا تھا چار لوگ تجھے کاندہ پہ جنازے پہ تیرے کاندہ دیں گے تو چار لوگ کم سے کہاں مسلمان تو نہیں ہوں گے ہاں کوئی آرس کا پالتو ہو تو تجھے کاندھا بھی دے دے گا اور کسی بھی مسلمانی قبرستان میں تیری لیے ایک انچ جگانی قبر تو بہت دور کی بات ہے تو خودکشی تو کر رہا ہے تو بتا کہاں ہے تاکہ ہم لوگ بھی دیکھنا ہے کہ واقعی تیرے جیسے لوگوں کا تیرے جیسے بھگوہ داریوں کا تیرے جیسے ناماتر مسلمان منافقوں کا انجام کیا ہوتا ہے تمہارا نصیب کس طرح ہوتا اور کتنا ظلیل تو اس وقت بھارت کی جنتہ میں ہوگا اس وقت تمام جنتہ بھارت کے مسلمانین تمام کومنٹی کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کے موپر کیا زناٹے دار تماشا مارا ہے